ہمارے مزشتہ جتنے بھی لیکچرز ہوئے ہیں تقریباً 14-14 کے قریب لیکچر ہمارے ہوئے ہیں اور یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ تحقیق کی تعریف اہمیت اور محقق کے شروط اور آداب وغیرہ اور اسی طرح خاکہ سازی موضوع کا انتخاب اور اس کے بعد کچھ مزید اس حوالے سے جو رموز وقعہ اور تجلید اور اس کے بعد جو ہے وہ افتباز جتنی بھی چیزیں اس سے پہلے تھیں ساری وہ ہم نے پڑھی تفصیل کے ساتھ اور اسی پر ہم اتفاہ کرتے ہیں اس موضوع میں یعنی جو اصول تحقیق ہیں اس میں جو چیزیں ہم نے پڑھ لی ہیں میرے خیال میں شانہ وہ کافی ہیں اب ہم اپنے موضوع کے دوسرے اسے کی طرف آج سے منتقل ہوتے ہیں اور دوسرا ہمارا جو موضوع ہے یہ بڑا اہم موضوع ہے ایک محقق کے لیے ایک باہد کے لیے اس موضوع کی اہمیت جو ہے وہ پشیدہ نہیں ہے بلکہ واضح ہے بلکہ اگر کوئی اس موضوع سے واقف نہیں ہے تو وہ کامیاب تحقیق نہیں لکھ سکتا بہترین تحقیق نہیں لکھ سکتا بلکہ کامیاب محقق نہیں بن سکتا پاہد نہیں بن سکتا اور یہ موضوع ہے مسادر علوم اسلامیہ مسادر اور مراجع علوم اسلامیہ یعنی مراد وہ ماخص ہیں اور وہ مراجع ہیں جن میں محقق باہد جو ہے وہ اپنی تحقیق اور اپنی وقت میں یا اپنی کتاب میں جو ہے جن کی طرف رجوع کرتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ یہ مسادر اور مراجع جو نے یہ پہلے ہم بات کر چکے ہیں کہ یہ کسی بھی محقق اور باہد کی جو تحقیق ہوتی ہے اس کو چار چاند لگا دیتے ہیں کیونکہ انسان کی معلومات ناقص ہیں اور جیسے جیسے ہم جو ہے وہ پیچھے کی طرف جا رہے ہیں اور ہمارا زمانہ نبوت کے زمانے سے صحابہ اکرام کے زمانے سے صلو صالحین کے زمانے سے جو ہے وہ مؤخر چلا جو ہے وہ جا رہا ہے اسی قدر ہماری فساد و بلاغت ہماری زبان ہماری مارفت ہمارا علم جو ہے وہ کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے ہمارے علم سے مراد یہاں کتاب و سنت کا علم ہے چونکہ ہم علوم اسلامیہ کے مسادر اور مراجع کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو ان مسادر اور مراجع سے جو قدیم کتابیں ہیں ان سے ہمیں جو ہے وہ تقیق اور باریک معلومات مل جاتی ہیں امدہ معلومات اور مرتب اور منظم معلومات مل جاتی ہیں بعض ایسے محاقق ہوتے ہیں کہ جو بزارتے خود جو ہے وہ کسی معاد علمی معاد کو چمع کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ان کو ترطیب دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے بساوقات آپ کے ذہن میں موضوع ہوتا ہے لیکن اس موضوع کے حوالے سے معلومات کیسے درچ کرنی ہیں معلومات کو کیسے ترطیب دینا ہے اور معلومات کیسے رکھنی ہیں یہ چیزیں بساوقات انسان کے ذہن میں بلکل بھی نہیں ہوتی لیکن جاوہے ان مسادر و مراجعے کی طرف رجوع کرتے ہیں تو محاقق کا جو ذہن ہے وہ کل جاتا ہے اس کے سامنے پھر نیلے تساؤلات یعنی شکالات اور سوالات پیدا ہوتے ہیں جس سے اس کی بحث جو ہے وہ مزید جو ہے وہ حجم میں بھی بڑھ جاتی ہے اور اس کی بحث اور تحقیق میں نکار بھی پیدا ہوتا ہے تو اس مناسبت سے جو ہے آپ سمجھ لیں کہ آج جا ہمارا موضوع جو ہے وہ حصول تحقیق ہیں یہ بھی لازم ہے اس کے بغیر مسادر مراجعے پر اطلاع پانا فضول ہے یعنی فضول اس اطبع سے ہے محقق کے لئے کوئی فائدہ نہیں جاتا وہ حصول نہ آتے اگر حصول نہیں آتے مسادر مراجعے آپ کے سامنے چاہ پوری لیبریری ہو آپ دیکھ لیں اگر آپ اس کی اگر زندہ جانتی مثال دیکھنا چاہتے ہیں تو جو مکتبات پر بچارے کتابیں سیل کرنے والے ہیں سیل مین ہیں آپ دیکھیں ان کے پاس کتنی ہزاروں کتابیں ہوتی ہیں مکتبے کے اندر جو سیل کر رہے ہوتے لیکن ان میں بہت سارے ایسے ہوتے جو ان علوم سے جاہل ہوتے آپ بتائیے کہ اگر اصول تحقیق کے بغیر کوئی بندہ اگر کتابیں لکھ سکتا ہوتا یا کام یا محقق بن سکتا ہوتا تو یہ سب سے پہلے جو سیل مینیں کتابیں سیل کرتے ہیں سب سے پہلے یہ بڑے محقق ہوتے لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس کے لیے وقاعدہ جو ہے وہ پریکٹس کرنا پڑتی ہے تیاری کرنا پڑتی ہے اصول پڑھنے پڑتے ہیں اور پھر یہ ساری چیزیں اس کے بعد جا کے مسادر علوم اسلامیہ وغیرہ مسادر مراجع ان سے استفادہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے جب تک آپ کو اصول نہیں آتے آپ ان سے معلومات لے کر کیا کریں گے ان معلومات آپ کو معلومات کیسے لینی ہے کہاں سے لینی ہے کتنی لینی ہے یہ ساری چیزیں اس وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ پیسے لے کر دوسروں کی تحقیقات لکھتے ہیں مقالے وغیرہ علمی تھیسز وغیرہ لکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ اسی طرح کافی پیس کرتے ہیں ان بیچاروں کو پتا نہیں ہوتا وہ تھا کہ اسی طرح مجھے یاد ہے یہ پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا وہاں سعودی عرب میں بھی بعض جگہ پیسہ ہوتا ہے تو وہاں ایک جگہ پہ جو سٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کو آپ کو پتا ہے کہ سائنمنٹ ملتی ہے ہر کلاس کے اندر سائنمنٹ ہوتی ہے بلکہ وہاں تو پقاعدہ اس کے نمبر ہے دس نمبر جو ہیں وہ سائنمنٹ کے ہوتے ہیں باقی دیگر چیزیں بھی اس میں شامل ہوتی ہیں ایکٹیوٹیز بھی تو کچھ طلبہ ایسے ہیں جو خود سائنمنٹ نہیں لکھ پاتے وہ کیا کرتے ہیں وہ باہر جو کورٹو کابی والی دکان ہوتی ہے تو ان کے پاس چلے جاتے ہیں وہاں ایک انہوں نے ہمیں یاد ہے کہ مہمدینہ میں انہوں نے ایک بابا رکھا ہوا تھا بزرگ تھا وہ بچارہ صبح اس کو اچھی خاصی چائے پلا دیتے تھے جس کے اندر کوئی پتی ڈالی ہوتی تھی اور آپ کو پتا ہے جیسے ڈریوروں کو پلاتے ہیں تو وہ چائے اچھی خاصی پی لیتا تھا اور بس کرسی کے اوپر وہ تکیہ رکھ کے اس کو کمفرٹیول بنا کر کرسی کو بیٹھ جاتا تھا پھر بس وہ طلبہ اس کے پاس آتے تھے تھوڑے سے پیسے دیتے تھے وہ ان کو باس تیار کر کے دے دیتا تھا ان کو باس تیار کر کے پوری وہ ادھر سے اٹھائی ادھر سے اٹھائی نیٹ سے اٹھائی ادھر سے کر کے چل ہم بھی آپ کا کیا موضوع ہے کہتا ہے میرا موضوع یہ چل حالانکہ وہ خود نعالی تھا نہ کچھ بھی نہیں تھا تو پھر صاحب جار ہے کہ جب اس طرح کی تحقیقات آئیں گی سامنے تو دنیا دنیا کو حیران کر دیں گی ایسی تحقیقات دنیا کو حیران کر دیں گی اور پریشان کر دیں گی تو اس وجہ سے یہ جہاں اصول تحقیق جو ہے وہ اہم ہے وہاں مسادر اور مراجع علوم اسلامیہ کے جو ہے وہ بھی اہم ہے تو سب سے پہلے تو ہم جو ہے وہ مسادر مراجع کی تعریف اور پھر ان کی اقسام اور پھر علم چند ایکی مثالیں اور اس کے بعد ان کی اہمیت وغیرہ پہ انشاءاللہ ہم آج بات کریں گے اس کے بعد پھر ڈیٹیل اور تفصیل کی طرح ہم منتقل ہوں گے جو کہ ہم کتاب سے جو ہے وہ چند ایک مسادر مراجع کا اختصار سے تعریف کریں گے اور پھر انشاءاللہ تفصیلات میں ہم جائیں گے علوم قرآن کے اندر اس طرح علوم حدیث کے اندر اور اس کے بعد جو ہے وہ تاریخ کے اندر صیرت کے اندر موت پر مسادر کیا کیا ہیں انشاءاللہ اس پر ہماری بات ساتھ ساتھ ان کا تعرف بھی ہوگا چند ایک کا اور آپ نے معلومات کیسے لینی ہے تو یہ ساری انشاءاللہ ہماری جو اینداد ہمارے لیکچز ہیں انشاءاللہ اس پر بات ہماری ہوگی آج جو ہم معلومات یہ پڑھنے لگی ہیں ان میں اکثر جو معلومات ہیں ان میں اکثر جو معلومات ہیں یہ عرفان حافظ عرفان اللہ وارسی ہیں بہاول پر سے ان کی ایک بحث ہے جو انٹرنیٹ پر موجود ہے یہ میں نے وہاں سے معلومات اکثر معلومات وہاں سے لی ہیں کچھ آخر میں معلومات میں نے کچھ عربی ویب سائٹس بغیرہ سے لی ہیں برحال یہ ہے کہ اس میں جو شروع میں معلومات ہیں تعریف وغیرہ مسادر مراجع کی اور یہ چیزیں یہ حافظ عرفان اللہ وارسی ہیں ان کی ایک بحث ہے چھوٹی سی یا آپ سمجھ لیں کہ تحقیق ہے چھوٹی سی انہوں نے اس پر ایک موضوع یعنی آپ سمجھ لیں کہ ایک مضمون لکھا ہے اس موضوع پر مسادر مراجع پر تو اس سے میں نے یہ معلومات شروع سے کچھ معلومات لی ہیں اور آخر سے کچھ معلومات جو ہیں وہ کچھ عربی ویب سائٹس بغیرہ سے اور کچھ اپنی طرف سے میں نے اس کو ترطیب دیا ہے برحال یہ امانت علمی ہے یہ چیز کو ذکر کیا جائے تو یہ شروع میں جو معلومات ہیں تعریفات بغیرہ یہ وارسی صاحب کی ہیں جن کا نام میں نے ذکر کیا اور انشاءاللہ میں کیونکہ جلدی میں تھا اس وجہ سے ان کا نام نہیں لکھ سکا انشاءاللہ میں اس کے شروع میں شروع میں یا آخر میں اس وضاحت کو ذکر کروں گا تو ہمارے پاس سب سے پہلے مسادر و مراجع کی تعریف ہے تو سب سے پہلے ہم مسادر کی لگوی اور اسطلاحی تعریف پڑھتے ہیں لگوی اعتبار سے مسدر جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں جڑ بنیاد سادر ہونے کی جگہ مسدر یعنی جہاں سے کوئی چیز آخذ ہوتی ہو مسدر جہاں سے کوئی چیز آخذ ہوتی ہو یا سادر ہونے کی جگہ اس کو کہتے ہیں یا نکلنے کی جگہ سرتشمہ وغیرہ کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے اور اس کی جمع جو ہے مسدر کی مسادر آتی ہے جیسے ہمارا عنوان ہے مسادر علوم اسلامیہ اور اس میں جو مراجع ہیں وہ سابدہ زیمینی طور پر آ جائیں گے اسطلاحی اعتبار سے مسدر کسے کہتے ہیں مسدر ان دستاویزات کے مجموعے کا نام ہے جن میں ایسے واقعات وغیرہ کا ریکارڈ ہو جن کو مسنف نے خود دیکھا ہو اپنے کانوں سے سنا ہو اور دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس قسم کی دستاویزات میں ابتدائی معلومات درجو کی ابتدائی معلومات کا مطلب جو مباشر اتن بغیر واسطے کے صاحب کتاب نے جو ہے وہ نکل کی ہیں اور اس سے پہلے کوئی سبقت نہ لے گیا اس سے پہلے کوئی اس چیز میں سبقت نہ لے گیا یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں یعنی مسادر وہ ہوتے ہیں جن کے اندر کوئی اس صاحب کتاب سے کوئی سبقت نہ لے سب سے پہلی کسی فن میں جو کتاب لکھی جاتی ہے وہ مسدر شمار ہوتی ہے وہ مسدر شمار ہوتی ہے پھر اس کتاب پر جو دیگر کتابیں لکھی جاتی ہیں وہ مراجع ہوتی ہیں یہ خلاصہ اس کا میں آپ کو اس انداز میں بتا دوں اگر تو یہ زیادہ آسان ہے یعنی جو مسدر ہوتا ہے مسادر جو ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹ مسندر نے جو معلومات مختلف علاقوں میں گون پھر کر لی ہوتی ہیں یا اس نے مشاہدہ کیا ہوتا ہے یا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی اپنی ذاتی معلومات ہوتی ہیں اور اس میں کوئی سبقت نہ لے گیا اس سے اس میں کوئی سبقت نہ لے گیا تو اس مناسبت سے جو ہے وہ مسدر امام مخاری رحم اللہ تعالیٰ کی صحیح مخاری ہے اس طرح دیگر جو سیاستہ باقی پانچ کتابیں اور دیگر خطبے حدیث جو کہ مسند ہیں سند کے ساتھ اس کے اندر حدیث درج ہیں وہ ساری مسادر شمار ہوتے ہیں یعنی حدیث کے مسادر شمار ہوتے ہیں اس کے بعد پھر جو ان پر شروعات لکھی گئیں ان کے تراجم کیے گیا یہ ساری مراجع شمار ہوتی ہیں تو ہر فند کے اندر مسادر بھی ہیں مراجع بھی یہ بات آپ کے ذہن میں رہے مسادر سے مراد وہ اصل کتابیں ہیں جن سے پہلے کوئی کتاب اس طرح کی سبقت نہ لے گئی ہو مثلا ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ علوم حدیث کے اندر سب سے پہلے جو ہے وہ کلان کتاب جو ہے وہ مسدر کے طور پر استعمال ہوتی ہے یعنی سب سے پہلے وہ کتاب لکھی گئی اور اسی طرح جو ہے وہ رام غلزی کی کتاب ہے جو سب سے پہلے لکھی گئی تو برحال ہر فند کے اندر اسی طرح ناحب کے اندر پسند سیب ویہ کی کتاب ہے یا اس کے علاوہ جو ہے وہ عربی جو لغت ہے اس کے اندر خلیل احمد بن خلیل فراہیدی کی کتاب ہے کتاب العین ہے کتاب الجیم ہے اس کے علاوہ کئی اور کتابیں ہیں اس طرح جو الفاظ غریب الحدیث ہیں حدیث کے غریب الفاظ مشکل الفاظ ان پر الگ جو ہے وہ ابن کتابہ کی کتاب ہے اور اس کے علاوہ قرآن کریم کے مفردات پر راگب اسفانی کی کتاب ہے اور کئی ایک نے جو ہے اس پر کتابیں لکھی یعنی جنہوں نے سب سے پہلے کسی موضوع پر لکھا ہے نا وہ کتاب بطور مصدر شمار ہوگی اس کے بعد مثلا ہم نے پڑھا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ امام شافی رحم اللہ تعالیٰ کا جو کتاب اور رسالہ ہے وہ اصول فقہ میں سب سے پہلی کتاب ہے اصول فقہ میں سب سے پہلی کتاب جو لکھی گئی وہ امام شافی کی کتاب اور رسالہ ہے آپ کو یاد ہو کے نہ یاد ہو ہم نے پڑھا تھا کہ اصول فقہ کے موجید یعنی اس کے بانی اس کے اجاد کرنے والے امام شافی ہیں تو لہٰذا ان کی کتاب اور رسالہ جو ہے یہ مصدر شمار ہوگی پھر اس کے بعد جن علماء نے اس پر شروعات لکھی اس پر حاشیے لگائے اس کو اختصار کیا اس کے ایک ایک موضوع کو لے کر علاق علاق اس پر چیز دیکھا وہ سارے مراجع ہوں گے لیکن وہ اصل کتاب جو ہے مصدر شمار ہوگی تو اس مناسبت سے بھی اس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے تو اس کے بعد مرجع کی کیا تاریخ ہے جی ہم مسادر اور مراجع جو ہیں اس کی بات کرنے تو مرجع جو ہے وہ لوگڑی اعتباس سے رجوع کرنے کی جگہ کو کہتے ہیں اور یہ آپ سمجھنے کے ذرف مکان ہے لوٹنے کی جگہ جائے پناہ ٹھکانہ مغیرہ وہ لفظ جس کی طرف ضمیر پھرے اور یہ جمع ہے مراجع کی برحال یہ لوگوی وضاحت ہے مراد یعنی لوٹنے کی جگہ رجوع کرنے کی جگہ پھرنے کی جگہ یا جہاں کسی چیز جو ہے وہ رجوع ہوتا ہو یا لوٹا جا سکتا ہو تو آپ جانتے ہیں کہ یہ انیادی معلومات جو ہیں ان پر اطلاع پانے کے لیے ہے نہ کہ ان کو نقل کرنے کے لیے کیونکہ آپ مراجع سے جو ہے وہ اصل معلومات نقل نہیں کر سکتے آپ مراجع سے معلومات دیکھ کر مسادر کی طرف رجوع کر سکتے یہ ان میں فرق ہوتا ہے تو اس میں اسطلاحی تاریخ یہ کی ایسی دستاویزات کا مجموعہ ہوتا ہے کہ جن کو اصل مسادر سے مواد لے کر مرتب کیا گیا ہوتا ہے لہٰذا اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مراجع پراہ ہیں اور مسادر اصل مراجع پراہ ہیں اور مسادر اصل ہیں یہ مراجع حقیقت میں آپ کو اشارات دیتے ہیں مسادر میں موجود معلومات کا یا ان مسادر میں جو معلومات اور مواد موجود ہوتا ہے کرتے ہیں اور اس کے جو آپ سمجھ لیں کہ مین اشارات ہیں وہ آپ کو دیتے ہیں کہ اس چیز کے اندر ایک چیز نکل کر کے کہا دیکھئے پلان کتاب پھر تھوڑی سی معلومات نکل کر کے اقتباس سے نیچے لکھا دیکھئے پلان کتاب تو گویا کہ یہ معلومات اس نے آپ کو دے دی اب آپ لوٹیں اصل کتاب کی طرف وہاں آپ کو اس مسدر کا جو ہے وہ اصل مقام اور جگہ اس کی مل جائے گئے تو اس کی طرح وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ جن کو اصل مسادر سے معاد لے کر مرتب کیا گیا یہ گویا کہ آپ سمجھ لیں کہ تیسے درجے کے مسادر ہیں کیونکہ سانوی مسادر اور اصل اصلی مسادر جو ہیں وہ اس سے پہلے دو قسمیں ہیں اور تیسی قسم ہم اس کو بنا سکتے ہیں دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ دستاویزات یا وہ مطلب کے علمی معاد کے جو آپ سمجھ لیں کے مسادر ہیں جن کو وہ افراد مرتب کریں جو خود ان واقعات میں شریک نہ ہو کسی دوسرے سے نکل کریں مثلا میں آپ کو اس کی آسان مثال دیتا ہوں ایک بندہ جو ہے نبی علیہ السلام کے غزوات پہ لکھنا چاہتا ہے آپ یا میں کوئی بھی نبی علیہ السلام کے غزوات پہ لکھنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں ہم جا کر جو سیرت پہ اصل کتابیں ہیں مستنت کتابیں ہیں جیسے سیرت ابن شام ہے اسی طرح جو ہے وہ دیگر سیرت کی کتابیں ہیں طبقات ابن سعید ہے طبقات القبرہ اس کے شروع میں نبی علیہ السلام کی سیرت ہے اس کے علاوہ کئی اور کتابوں میں شروع میں نبی علیہ السلام کی سیرت ہے مستنت سنت کے ساتھ تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ ان اصل مسادر کی طرف رجوع کرتے ہیں جو سیرت میں بنیادی کتابیں ہیں جن کے اندر سنت کے ساتھ واقعات موجود ہیں تو آپ ان سے جا کے جو ہے وہ چیزیں لیتے ہیں تو اب آپ کی کتاب جو ہے یہ مرجے ہوگی لیکن جن مسادر سے آپ نے معلومات لے کر ان کا ریفرنس دیا ہے یہ مسادر ہوں گے یہ کیا ہوں گے اسی طرح مثلاً کوئی بندہ جو ہے وہ قرآن کریم کی تفسیر قرآن کریم کی کسی آیت کی تفسیر کرتا ہے ہم اردو زبان میں ہمارے جو تفسیریں لکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ سارے اپنی طرح سے تھوڑی کرتے ہیں وہ اصل مسادر سے لیتے ہیں اصل مسادر جو ثانوی مسادر ہیں ثانوی مسادر کا مطلب جو قطبے تفسیر وغیرہ تراجوں وغیرہ کی کتابیں یہ ثانوی مسادر ہیں یہ اصلی مسادر نہیں تو ان سے وہ چیزیں لیتے ہیں تو یہ گویا کہ دریکٹ خود ان واقعات میں شریف نہیں ہیں ان معلومات کو دیکھنے یا ان کو مطلب کے جمع کرنے میں بلکہ یہ دوسروں سے نقل کر رہے ہیں تو اس اعتبار سے ان کو ہم مراجع کہیں گے مسادر نہیں کہیں تو ان واقعات میں شریف نہ ہوں یا جنہوں نے خود اس واقعے کا مشاہدہ نہیں کیا ہوتا اور ان دستویزات میں ان جو ہے وہ ان افراد کی شہادتیں ہوتی ہیں جو واقعے کے چشمدین گواہ نہیں ہوتے لیکن انہوں نے کسی وجہ سے یہ ریکارڈ تیار کیا ہوتا ہے کسی دوسرے سے نقل کر کے تو اس کو مرجع کے نام سے محسون کرتے ہیں تو اس کو ہم مرجع کہتے ہیں جنہوں نے خود معلومات نہیں مطلب کے اصل بنائی یہ تعبیرات ہوتی ہیں کسی انسان کے جو تصورات ہوتے ہیں ان تصورات کو وہ اپنے الفاظ میں تعبیر کر کے نقشہ پیش کر دیتا ہے پھر آگے دوسرے اس سے اس کے تصورات کو لیتے ہیں اگر حوالہ دے دیتے ہیں تو یہ عدب کا تقاضہ ہے اخلاق کا تقاضہ ہے اور اچھی بات ہے اگر اس کے تصورات کو نقل کر کے حوالہ نہ دے تو یہ خیانت ہے صاحب زہر ہے کہ آپ کسی کے تصورات اس کی محنت کو آپ نقل کر کے اپنے نام پہ جو ہے اس کو بیان کر رہے ہیں تو یہ اس مناسبت سے جو ہے وہ صحیح نہیں ہے پر آگے اس کے بعد ہمارے پاس ہے مسادر علوم اسلامیہ کی اقسام یہ تو ہم نے دونوں کا تعرف پڑا تو ہم نے اس میں خلاصہ یہ ہے کہ جو مسادر ہیں یہ اصل اصل یعنی علمی مواد کے اماکن اور اس کی جگہ ہیں جن کے مصنفین نے ابتدائی طور پر یہ معلومات درج کی ہیں ان سے پہلے اس میں کوئی سبقت نہیں لے گیا ہوتا جبکہ مراجعہ کے اندر جو ہے وہ کسی سابقہ جو علوم ہوتے ہیں یا کتابیں ہوتی ہیں ان پر ہی ان سے معلومات لے کر جو ہے وہ جمع کی جاتی ہیں اور یہ گویا کہ پرہ ہے اور وہ اصل مسادر علوم اسلامیہ یہ اقسام یہ مسادر علوم اسلامیہ دو طرح کے ہیں مسادر اصلیہ اور مسادر ثانویہ مسادر اصلیہ اور مسادر ثانویہ اب مسادر اصلیہ سے کیا مراد ہے اس سے مراد وہ دستویزات اور مسادر ہیں جن میں اقتدائی معلومات درجو اس حیصے کو مسادر اصلیہ کے نام سے محسوم کیا جاتا ہے اور جو ان پر کام ہوتا ہے یعنی ان کی تراجعہ تو مسادر اصلیہ میں جو شامل دستعویزات ہیں ان میں یہاں ہم چند ایک چیزیں جو ہے وہ پڑھتے ہیں کہ وہ کون کون سی چیزیں اس میں آتی ہیں ایسی کتابیں جن کے لکھنے والے کسی واقعے کے ذاتی گواہ ایسی کتابیں جن کے لکھنے والے کسی واقعے کے ذاتی گواہ مثلا میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں تتاریوں نے جب بغداد پر حملہ کیا اس طرح کے جو تتاریوں کے زمانے کے مغول کے زمانے کے جو واقعات شام میں بغداد تباہ ہوا بغداد جو ہے وہ اس میں مسلمانوں پر ظلم ہوا تتاریوں نے کیا اسلامی لیبریریز بغیرہ کو آگ لگا دی گئی اب یہ سارے جو واقعات ہوئے ہیں اس کو حافظ ابن کسیر رحم اللہ تعالیٰ نے اس کو حافظ ابن کسیر رحم اللہ تعالیٰ نے اور اسی طرح جو ہے البدائیہ بن نحایہ میں اور اس کے علاوہ جو ہے ابن الاخیر نے القامل فی تاریخ کے اندر القامل فی تاریخ کے اندر جو ہے وہ اس طرح کے واقعات درج کیے ہیں اور انہوں نے بقیدہ خود ان چیزوں کو جو ہے وہ دیکھا ہے چشم دید گواہ ہے چشم دید گواہ ہے ان چیزوں کو تو اب ساتھ جار ہے کہ انہوں نے جو معلومات اس دور کی نقل کی ہیں وہ اس میں مسادر مسدر شمار ہوگا ان معلومات کا لیکن اگر انہوں نے ایسی معلومات درج کی ہیں کہ جو نبی علیہ السلام کے زمانے کی ہیں یا صحابہ اکرام کے زمانے کی ان سے پہلے کے زمانے کی ہیں اس میں وہ مرچی ہوگا لیکن مسدر نہیں ہوگا اور وہ مرجع ہوگا کسی اصل کتاب کا جس سے وہ نقل کرتے ہیں جس سے وہ نقل کرتے ہیں مثلا وہ کسی صیرت کی کتاب سے یا طبقات ابن ساتھ سے یا دیگر جو تاریخ کی کتابیں ہیں جو مستند ہیں جن میں سند کے ساتھ حوالہ جات وغیرہ اور چیزیں جو ہے وہ موجود ہیں تو وہ ان کی طرف جو ہے احساب ذہرے کہ آپ کو رجوع کروا رہے ہیں اصل وہ معلومات کا مصدر نہیں یہ اس میں آپ بنیادی پرکی ستبا سے سمجھ سکتے ہیں تو اہم موضوعات پر علماء کی تقاریر اہم معلومات پر جو علماء کی تقاریر ہوتی ہیں یعنی ان کے جو باز وغیرہ اور یہ ساری چیزیں ہوتی یہ بھی مصدر میں شمار ہوتی ہیں کیونکہ ان کی بات ان کی گفتگو ہے تو اس مناسبت سے بعض علماء نے اس کو شمار کیا ہے بعض علماء نے اس کو مراجعہ میں شمار کیا ہے کیونکہ صاحب ذہر ہے کہ جب وہ تقریر کرتے ہیں یا کوئی باز وغیرہ کرتے ہیں تو اس میں کیا ہے کہ وہ کسی کتابوں سے ہی تیاری کر کے وہ باز وغیرہ کرتے ہیں تقاریر وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں تو گویا کہ مرجی ہوگا لیکن بعد اس کو مصدر میں شمار کیا ہے اہم شخصیات کے نوٹس اور ڈائریاں وغیرہ اہم شخصیات کے نوٹس اور ڈائریاں وغیرہ جو ہیں سادرہ یہ ان کا ایک اپنا شہکار ہوتا ہے اور اس میں ہی افتدائی معلومات ان سے متعلق ان کی معلومات ہوتی ہیں وہ دوسروں سے نقل نہیں کرتے ہیں ہاں اگر دوسروں سے نقل کرتے ہیں تو پھر یہ سمیلے آپ ایک دوسری کاپی ہوگی اصل معلومات کی یہ مرجے ہوگا پھر مصدر نہیں ہوگا لیکن اگر ان میں ایسے نوٹس اور ایسی ڈائریاں ہیں کہ جن میں کوئی ان سے سبقت نہیں لے گیا تو اس اعتبار سے پھر یہ مصدر شمار ہوگا سوڑ اہم مختوتات جو ابھی تک شائع آنا ہوئے ہوں اور وہ ایسی معلومات پر مشتمل ہوں جو تاحال کسی کو معلوم نہ ہوئی ان کے اندر ایسی عجیب و غریب معلومات ہیں کہ جو جو ہے کسی کو معلوم نہیں بھئی ان کے اندر کیا ہے سابدہ رہے کہ یہ مصدر شمار ہوگا اور ایسے مختوتات موجود ہیں اور بڑی ہڈانگی کی بات ہے کہ ابھی بھی یورپ کے اندر ایسی کتابیں موجود ہیں ہماری جن کی ابھی تک تحقیق نہیں ہوئی ان کے نام علامانے ذکر کیے ہیں ان کے نام علامانے ذکر کیے ہیں لیکن ابھی تک جو ہے وہ ان کی تحقیق نہیں ہو سکی ہی وہ مختوتات ابھی تک یورپ میں موجود ہیں وہ مختوتات وہی جب تتاریوں نے حملہ کیا تو اس میں کئی ہمارے مختوتات کتابیں چھرا کے لے گئے کچھ دجلہ میں پھینک دیں کچھ کو آگ لگا دیں کچھ وہاں یورپ میں لے گئے تو وہاں آج کل وہ یورپ میں مختلف جو بڑی بڑی لیبریریز ہیں وہاں وہ مختوتات موجود ہیں اور لوگوں سے وہ لاکھوں روپے لے کر کروڑوں روپے لے کر جو ہے وہ ایک ایک مختوت جیو بیچتے ہیں یا پھر اس کی کاپی وغیرہ کی اجازت ملیتی ہے اور آج کل آن لین یہ کرو بارشی ہو چکا ہے کہ وہ کسی مختوت کو سکین کر کے اور اس کی جو ہے وہ ایک پی ڈی اپ فائل تیار کر کے لوگوں کو سیل کرتے ہیں اور اس پر باری قیمت جو ہے وہ لیتے ہیں آج دیکھا ہوگا آپ نے اکثر کتابوں پر لکھا ہوتا ہے پہلی دفعہ اس کی تحقیق ہوئی ہے یہ حق کا کو اول مرہ پہلی دفعہ اس کی تحقیق ہو رہی ہے تو وہ اصل میں کتاب اچھا پتا کیسے چلا گی یہ پھلان کی کتاب ہے کون آپ میں سے بتائے گا یعنی ایک وقت پہتا ہے ہمیں تو نہیں پتا کوئی بندہ بھی لکھ کر اوپر نام لکھ دے کسی کا کیسے پتا چلے گا کہ یہ واقعی بخاری کی کتاب ہے یا مسلم کی کتاب ہے یا پھلان کی کتاب ہے کون آپ میں سے بتائے گا آجی اسلام علیکم سلام رکھاللہ برکار ہم اس کو چیک کر لیں گے وہاں پہ کھول کے اگر کوئی بھی ملتا ہے چیک کر لیں گے یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ چیک کر لیں گے چیک کرنے سے کیسے پتا چلے گا کہ یہ بخاری نے لکھی ہے کوئی بندہ کہا تھا کہ اتنے سو سال ہو گئے ہیں تمہیں کیسے پتا کہ یہ بخاری کی کتاب ہے اگر وہ ان کی دیگر کتابوں جیسی ہوگی تو کیسے دیگر کتابیں ہمارے پاس اگر نہیں پہنچی ہمارے پاس تو نکل شدہ کتابیں پہنچی ہیں کہ کسی نے بخاری کا نسخہ نکل کر کے ہمارے تک پہنچایا کسی نے ان کی دیگر کتابوں کا اصل کتاب تو ہمارے پاس شاید کوئی ہوگی ان کے جملہ حقوق جو ہوتے ہیں محفوظ ہوتے ہیں اور دیگر علماء جو ہوتے ہیں اس دور کے انہوں نے تصدیق ایسے تھکا نہیں چلے گا آج علماء نے تصدیق کی ہوتی ہے کہ یہ جو ہے انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے ہم تصدیق کرتے ہیں اس پر سگنیچر کہاں تصدیق کی ہوتی ہے ان کے دور کے ہاں یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے کون آپ میں سے اس کو واضح کرے گا اور کوئی ٹرائی کر لیں دو دو ٹرائی کر چکے باقی لگتا ہے مجھے ایسے جیسے سو رہے میں سے سونے کا ٹائم تو نہیں ہے سمیرا خالد سمیرا خالد کی آج کل بہت خموشی کی خیر ہے سر بچوں کے پیپرز ہو رہے ہیں اور انہوں نے میرا دماغ خراب کی اس لیے خموش رہے گی اللہ خیر کرے تو کوئی آپ جواب دیں گی اس میں یہ بڑا اہم سوال ہے بڑا اہم سوال اور یہ اتراز بھی ہو سکتا ہے بندہ کہتا ہے جی آپ چھپ کر کے وہاں سے یورپ سے مقتوتہ خریب لیتے ہیں اور آپ اس کی تحقیق کر کے بخاری کی طرح منصوب کر دیتے ہیں مسلم کی طرح منصوب کر دیتے ہیں ہاں جی اس کے سر کاربن ڈیٹنگ ہو سکتی ہے کیا کاربن ڈیٹنگ ہو سکتی ہے اس کی کہاں یہ لیبارٹری میں ہوتی ہے نا وہ جو نسخہ انہوں نے ہاتھ سے لکھا ہوگا ابھی اصلی نہیں لیبارٹری میں کیسے ہو جائے کہ یہ ہاتھ سے لکھا ہوگا لیکن یہ کیسے ہوگا کہ اس پر امام بخاری کے ہاتھ لگے ہوئے نہیں وہ ان کا سال نکل آئے گا کتنے سال پرانا ہے جیسے دیکھیں یہ نمان یہ تکے ہوتے ہیں یہ تکے ہوتے ہیں نیچے اگر تو لکھا ہوا ہے مطلب اس کا سن وغیرہ ساری چیزیں چلیں پھر تو ٹھیک ہے اور اکثر پر ویسے لکھا ہوتا ہے لیکن صاحب جا رہے کہ وہ اور بھی دوسرا بھی تو لکھ کر منصوب کر سکتا ہے لیکن میں اصل جو آپ سے جو آپ چاہتا ہوں وہ آپ نہیں دے رہے چلیئے خیر دوسرا ہم یہ دیکھ سکنا ہے کہ جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ شخص اسی طرح کیا الفاظ استعمال کرتا تھا یا نہیں چلیئے خیر راشد آپ نے کچھ اچھا جواب دیا ہے لیکن سنیئے نمبر ایک کیسے پتا چلے گا کہ یہ کتاب واقعاً ہی مصنف کی کتاب ہے اور اس کی نسبت مصنف کی طرف صحیح ہے؟ نمبر ایک اس کتاب کا مصنف خود اپنی کسی دوسری کتاب میں ذکر کر دے اس کتاب کا مصنف خود اپنی کسی دوسری کتاب میں ذکر کر دے کہ میں نے اس موضوع پر تفصیلی گفتبو اپنی فلان کتاب میں کی ہے اور یہ اکثر علماء کا طریقہ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس موضوع پر میری فلان کتاب رجوع کریں جیسے امام نووی ہیں اس کے علاوہ کئی اور بڑے بڑے علماء آپ نے اپنے حجر وغیرہ کئی علماء کہتے ہیں اس کتاب اس موضوع پر میں تفصیلی اپنا رسالہ لکھ چکا ایک مستقل کتاب لکھ چکا حافظ ابن رجب حمبلی بہت بڑے بڑے علماء وہ کہہ تھا ان کے آپ کو تحریروں کے اندر کتابوں کے اندر یہ ملے گا کہتے کہ اس موضوع پر میری مستقل کتاب اور اس کتاب کا نام بھی وہ ذکر کرتے اچھا یا تو مصنف خود کہہ دے کہ یہ کتاب اس موضوع پر میری ہے کسی دوسری اپنی کتاب میں ذکر کر دے نمبر ایک نمبر دو کوئی دوسرا ایتھینٹک موتور اور تھکہ عالم تھکہ امام کسی اس امام سے نکل کرے اور اس کی کتاب کا حوالہ دے لیکن وہ کتاب ہمیں مفعود ہو چکی ہے ہمیں نہیں مل رہی حافظ ابن حجر رحم اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بہت قیمتی قیمتی مخطوطات پر مختلع ہوئے ہیں وہ بڑے بڑے قیمتی مخطوطات ان کے پاس تھے جو دوسرے علماء کے پاس نہیں تھے ان کے زمانے میں اور وہ ان کا حوالہ دیتے ہیں بقیدہ لیکن وہ کتابیں آج ہمیں نہیں ملتی لیکن وہ کتابیں آج ہمیں نہیں ملتی لیکن اگر ہمیں وہ کتاب مل جاتی ہے ہم کہیں گے بھئی یہ کتاب اس کی تاریخ اور اس کی ساری چیزوں سے پتا چل رہا ہے کہ یہ کتاب واقعہ نہیں اس دور کے خط کی ہے اور اس کتاب کا ذکر پلان پلان امام نے اپنی کتاب میں ذکر کیا اور اس سے حوالہ نکل کیا اس سے عبارت نکل کی تو آئیمہ اور علماء ایک دوسرے سے نکل کرتے تھے اور نیچے لکھ دیتے تھے خلان کتاب خلان کی بقاری کی کتاب مسلم کی کتاب اس کا نیچے ریفرنس دیتے تھے لہٰذا کسی ان کے ہم اثر یا بعد والے کسی عالم نے اس کتاب کا حوالہ دیا ہوا ہو تو پھر ہمیں یقین ہو جائے گا کہ یہ واقعہ اس نام سے بقاری نے کتاب لکھی ہے مسلم نے کتاب لکھی ہے تمزی نے کتاب اور بھی لکھی ہے تو یہ ایک طریقہ ہے تیسہ طریقہ یہ ہے کہ جن کتابوں میں مسننفین اور محدثین کے تراجم ہیں تارخ تارخ یعنی تراجم کی کتابیں مقاری کا ترجمہ مسلم کا ترجمہ یعنی ان کے تارخ زندگی حالات زندگی تراجم سے مراد ان کی حالات زندگی آپ نے دیکھا ہوگا اکثر امام زہبی رحم اللہ تعالی اور کئی ایک جو علماء اور محدثین کے حالات زندگی لکھتے ہیں ان کی حالات زندگی کے بعد لکھتے ہیں انہوں نے کافی ساری کتابیں لکھیں ان میں سے ایک دو تین چار پانچ پلاولہ کتابیں ہم دیکھیں گے ان کے اندر جا کے کہ ان حالات زندگی والی کتابیں یعنی تراجم کی کتابوں کے اندر کیا اس محدث یا اس امام کی اس کتاب کا ذکر ہے اگر ہمیں مل گیا ہے تو ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اور تیسی بات یہ ہے چوتھی بات یہ ہے کہ جو مختوتار کی تحقیق کرنے میں ماہر ہوتے ہیں وہ اس لخائی کے انداز اور اس کی تاریخ اور یہ ساری چیزوں سے بھی وہ پہچان جاتے ہیں لیکن یہ کافی نہیں لیکن یہ کافی نہیں جیسے راشد نے ذکر کیا اور کئی آپ میں سے بعض لوگوں نے اشارہ کیا یہ چیزیں کافی نہیں ہیں یہ صرف کرینہ ہے اشارے ہیں اس کو اور زیادہ مطلب کہ اس امید کو یا اس چیز کو مضبوط بنانے کے لیے لیکن اصل نہیں اصل وہ چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی چلیئے برحال ہمارا موضوع کہیں دور نہ نکل جائے تو اہم مقتوطات جو ابھی تک شائع نہ ہوئے ہیں اور وہ ایسی معلومات پر مشتمل ہوں جو تاحال کسی کو معلوم نہ ہوئی تو آپ جائیں بعض ایسی لیبریڈیز ہیں انڈیا کے اندر اس وقت کئی ایسے مقتبات ہیں جہاں تاریخی قدیم مقتوطات ابھی تک موجود لیکن تباہی نہیں ہوئے بلکہ ایک ہمارے ساتھی بتا رہے تھے انڈیا میں جو غالباً دائرہ تلم عارف ہے یا کسی اور مقتبے کا نام لے رہے تھے سال پرانے مقتوطے موجود ہیں اور عرب علماء کی کتابیں عربی کی کتابیں وہاں مقتوطے موجود ہیں لیکن وہاں اس کی رکھوالی کرنے والا اس کی دیکھ بال کرنے والا کوئی کمیٹی اس کا خیال ہی نہیں کرتی کوئی جو ہے وہ اس کو کیڑا لگ گیا ہے اس کو بارش کی نظر ہو گئے ہیں اس کو زنگ آ چکا ہے کچھ کھٹ گئی ہیں کچھ تباہ ہو رہی ہیں یعنی مقتوطات سارے خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں لیکن انتظامیوں کو ٹینشن ہی نہیں حالانکہ یہ جو مقتوطات ہیں یہ بہت قیمتی سرمایہ مسلمانوں کا اور مسلمانوں کا نہیں بلکہ عمومی لوگوں انسانوں میں یہ جو معلومات اور تحقیقات اور یہ چیزیں قیمتی سرمایہ ہوتی ہیں لیکن وہاں وہ مقتوطات سارے ضائع ہو رہے ہیں کبھی بارش اس کے اندر گز جاتی ہے کبھی جو ہے وہ دیمک ان کو لگ جاتی ہے کیڑا وغیرہ اور یہ ساری چیزیں تو وہ کتابیں ضائع ہو رہی ہیں کہتے ہیں میں ایک دفعہ مجھے چاہیے تھا کوئی مقتوط تحقیق کے لیے تو میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا اندر جا کے حالت دیکھ کہ مجھے تو بہت افسوس ہوا رونا آ رہا تھا کہ دیکھیں یہ اتنا قیمتی سرمایہ اور یہ لوگ جو ہیں وہ کیا اس کے ساتھ اشر کر رہے ہیں تو پھر لوگ اجازت لے کر اتنا کے مقتبات میں جہاں مقتوطات پڑے ہوتے ہیں وہاں اجازت لے کر جا کے کہ یہ میں نے فلان مقتبے سے فلان لیبریڈی سے فلان مقتوط سے نکل کیا ہے اور نیچے اس کا کیونکہ جن لیبریڈیز میں مقتوطے پڑے ہوئے ہیں ان کی نمبریں بقیدہ ہوتی ہے مقتوطے کا نمبر کتنا ہے فلان لیبریڈی ہے فلان لائن ہے وہ ساری چیزیں بارا لوں گے ہم ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ ذاتی مشاہدات اور تاریخی علوہ ذاتی مشاہدات اور تاریخی علوہ کا مطلب یہ کہ تاریخی جو تختیاں وغیرہ اور یہ ساری جن کے اندر معلومات ہوتی ہیں اور ذاتی مشاہدات جو لوگوں نے کی ہوتے قرآن اور قطب حدیث قرآن یہ بھی مصدر اصلی مصدر ہے اور قطب حدیث جس میں سیاستہ سب سے پہلے نمبر پر آتی ہیں سارے پاریست ہیں اور اس کے بعد قطب المسانید ہیں قطب الجوامے ہیں قطب المستخراجات ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ قطب الزوائد ہیں اور کئی کتابیں آتی ہیں اگرچہ قطب الزوائد جو ہیں ان میں سے اکثر کتابیں جو ہیں وہ بطور مرجے کے ہیں نہ بطور مصدر کے ہیں لیکن جو قطب المسانید ہیں قطب السنن ہیں قطب السیاہ ہیں معطات ہیں مصنفات ہیں مصنف عبدالرزاق ہے مصنف ابن عبی شہبہ ہے اب دیکھیں مصنف عبدالرزاق ابھی تک مکمل نہیں مصنف عبدالرزاق جو ہے ابھی تک مکمل نہیں اس کا ایک حصہ مفبوط ہے اس طرح جو ہے وہ غریب الحدیث پر جو ابن کتیبہ کی کتاب ہے اور اس طرح حربی کی کتاب ہے غریب الحدیث امام حربی کی کتاب ہے اس میں حدیث کی شرعہ حدیث کی الفاظ کے معنی سند کے ساتھ ہے یہ بڑی دیجسٹ بات ہے جو غریب الحدیث امام حربی کی کتاب ہے نا اس میں احادیث کی احادیث سے وضاحت کی گئی ہے اور عربی اشعار اور ان چیزوں سے لیکن اپنی سند کے ساتھ وہ نکل کرتے ہیں حدہ سند آخبر آنا کے ساتھ یعنی حدیث کی شرعہ بھی سنت کے ساتھ حد اثنان اخبرانہ کے ساتھ لیکن وہ مفقود ہے مفقود ہے اس کا تقریباً غالباً دو جو زائے ہیں یا تین جو زائے ہیں باقی ابھی تک نہیں مل سکی یا اس کی تحقیق نہیں ہو سکی یا مل ہی نہیں سکی اس طرح مصنف عبدالرزاق کا جو ہے وہ ایک عادیث کا ایک پورا عیصہ جو ہے وہ مفقود ہے اور اس وجہ سے یہ جو ہمارے انفی بھائی ہیں جب کوئی دلیل دینی ہو تو وہ کہتے ہیں وہ مصنف عبدالرزاق کے مفقود حصے میں ایسی کہہ دیتے ہیں جب کوئی اور دلیل نہ نا مل رہی ہو تو کہتے ہیں یہ اس مسئلے کی دلیل کلا حدیث ہے اور حدیث کہاں ہے جی مصنف عبدالرزاق کے اندر ہے مصنف عبدالرزاق کا وہ حصہ بتاتے ہیں جو مفقود ہے اچھا بھئی وہ دوسرے علماء اگر وہ ہوتا تو کوئی نقل تو کرتا وہ حدیث کو عبدالرزاق بن سنانا عبدالرزاق بن حمام السنانی رحم اللہ تعالی یہ بہت بڑے مخدیس اور امام ہیں اور امام بخاری کے سادزہ کے استاد ہیں یعنی آپ سم کو استاد دادا ہے ان میں شمار ہوتے ہیں بلکہ استاد کے استاد کے بھی استاد شمار ہوتے ہیں لیکن اس میں ایک عصہ مفقود ہے اس کے علاوہ کئی اور کتابوں کے ایک ایک جلد ہے دو دو جلدیں ہیں آدھی سے زائد کتابیں مفقود ہیں تو قرآن اور قطب حدیث جس میں سع ستہ سر فارست ہیں قطب المصانید ہیں قطب السحاہ ہیں جیدے صحیب نے حبان ہے صحیب نے قزیمہ ہے مصدرک حاکم ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ معطات ہیں معطا امام مالک ہے معطا امام محمد بن حسن شہبانی ہے اگرچہ اس کے وہی امام مالک والی معطا ہے اور اس کے علاوہ کئی اور چیزیں اس میں آتی ہیں صحیبہ حمام بن منبع ہے مطلب کئی اور چیزیں اچھا اس کے بعد ہے باہ مسادر ثانویہ یعنی جو ثانوی مسادر ہیں جن کی اصل کی عصیت نہیں بلکہ وہ اصل کے تابے ہیں بلکہ وہ اصل کے تابے ہیں اس سے مراد وہ کتابیں یا دستاویزات ہیں جو اصلی ماخص سے مواد لے کر مرتب کی گئی یا اصلی کتب کے تراجم ہو یا اصلی کتب کے تراجم ہو جیسا کہ قرآن کریم کے تراجم اور تفاصیر ہیں قرآن کریم کے تراجم اور تفاصیر ہیں ہمیں کو اصلی مسادر نہیں کہیں گے ثانوی مسادر کہیں گے قرآن کریم تو اصلی مسدر ہے مسدر اصلی ہے لیکن تراجم اس کے اور اس کی تفاصیل جو ہیں یہ تانوی مسادر ہیں مسادر تانویہ ہیں لیکن اصلیہ کی دوسری قسم آپ کہہ سکتے ہیں ان کو مراجع نہیں کہیں گے بلکہ ان کو مسادر تانویہ کہیں گے لیکن ان کے اندر بھی آپ دیکھیں آگے دو قسمیں ہیں جیسا کہ انشاءاللہ ہم جب تفاصیل کا تعارف کریں گے تو انشاءاللہ اس سے ذکر کریں گے کچھ ایسی ہیں جو اصل مستند کتابیں مستند تفاصیریں کوئی آب میں سے بتا سکتا ہے مستند تفاصیر میں سے کوئی ہے تفسیر ابن کثیر اور تفسیر بغوی نہیں تفسیر ابن کثیر مستند نہیں ہے اس میں سند کے ساتھ نہیں ہے تفسیری روایات اور تفسیر امام تبری کی تفسیر احسن امام تبری کی تفسیر جو ہے وہ جو ہے وہ اصل تفسیر مستند ہے ابن کثیر اس سے نقل کرتے ہیں اور کوئی امام کرتبی نہیں کرتبی کی مستند نہیں ہے استاد مہترم تفسیر بغوی کا نہیں آپ نے بتایا تفسیر بغوی جی تفسیر بغوی جو ہے وہ اس میں سند کے ساتھ نہیں ہے تفسیری روایات اقوال وغیرہ تفسیر بالماثور ہے وہ تفسیر بالماثور ہے لیکن تفسیر مستند تفسیر میں سے نہیں جس میں سند کے ساتھ تفسیر نقل کی گئی ہے امام تبری جو ہے بقاعدہ نقل کرتے ہیں کہتے ہیں حدہ خنا فلان حدہ خنا فلان پہلے وہ اس کا معنی راجعہ ذکر کرتے ہیں یا آخر میں شروع میں پھر اس کے متعلق اقوال نکل کرتے ہیں کہتے ہیں اس میں تین تفسیریں پھر ان کے اقوال نکل کرتے ہیں اچھا اس میں ابن ابی حاتم کی تفسیر جو ہے تفسیر ابن ابی حاتم تفسیر ابن ابی حاتم یہ گزہتہ سالوں میں مفقود تھی اس کے کچھ اجزاء لیکن اب سنا ہے کہ مکمل آ چکی ہے اب سنا ہے کہ وہ مکمل آ چکی ہے تو تفسیر ابن ابی حاتم جو ہے یہ ابن ابی حاتم ابن ابی حاتم یعنی ابو حاتم رازی کے بیٹے جو ہیں ان کی تفسیر ہے اس میں وہ اپنے والد ابو حاتم سے اور دیگر جو ہے وہ لوگوں سے سنت کے ساتھ تفسیری روایات اور اقوال جو ہیں وہ نکل کرتے ہیں لیکن سنت کے ساتھ اس کے علاوہ اور بھی تفسیر جو ہے وہ مستند تفسیر ہیں انشاءاللہ جب ہم تفاظیر کا تعارف کریں گے تو یہ چیزیں اور یہ طالب علم کے لئے بہت اہم چیزیں ہیں ہر باپ کے اندر آپ کو مستنت اور غیر مستنت معلوم ہونی چاہئے جیسے ہم نے عقیدے کے اندر پڑا تھا آپ کو یاد ہو کے نہ یاد ہو ہم نے عقیدے میں پڑا تھا کہ عقیدے میں کچھ مستنت کتابیں ہیں کچھ ان کتابیں ہیں مستنت کتابوں میں مثلاً امام احمد بن حنبل کی کتابہ سننا ہے اسلام امام مروزی کی کتابہ سننا ہے امام ابن خزیمہ کی کتاب التوحید ہے اس کے علاوہ امام بخاری کی کتاب سعی بخاری میں کتاب التوحید ہے اور اس کے علاوہ شرع اتقادی آلی سننا امام لالکائی کی کتاب ہے اور اس کے علاوہ امام شافی کی کتاب ہے الفقہ الاکبر ان کی طرف ایک منصوب ہے اور ایک اور کتاب ان کی طرف شرع اتقادی آلی سننا ایک کتاب ہے اور اس کے علاوہ کئی کتاب میں یہ ساری مستنت کتابیں ہیں اور امام ابن مندہ کی کتاب کتاب و توحید ہے جس میں انہوں نے سب سے پہلے حدیث کی توحید کی تینوں اقسام ذکر کی برحال یہ حقیدے میں ہیں اس طرح ہر علم کے اندر آپ کو جو ہے وہ مصند اور غیر مصند کتابیں مل جائیں گی مصند کا معنی جن میں سنت کے ساتھ معلومات ہیں اور غیر مصند جن کے اندر مصند کتابوں سے نکل کی گئی ہیں قرآن کریم کے تراجم اور تفاصیل اور احادیث کے تراجم اور شروعات وغیرہ یہ سارے جو ہیں سانوی مسادر ہیں اصلی مسادر نہیں چونکہ یہ اصلی مسادر کی ہی اصل میں وضاحت اور اس کی ترجمانی وغیرہ اور اس کی جو ہے وہ شرع اس کے بعد ہے جی واقعات کی تشریح وغیرہ کسی واقع کی کوئی تشریح کر رہا ہے کہیں سے نکل کر کے تو یہ اصل میں تانوی مسدر ہوگا لیکن اصل نہیں ہوگا نسابی کتب نسابی کتب جو ہیں مثلا جن کو اپنے انداز میں مرتب کر کے منظم کر کے جو ہے وہ نساب میں شامل کیا جاتا ہے تو یہ مسادر تانویہ ہیں لیکن ان کو مراجع زیادہ کہا جا سکتا ہے ان کو مسادر کی وجہ ہے مراجع کہنا زیادہ مناسب ہے لیکن بعض علماء نے اس کو مسادر تانویہ میں شمار کیا دائرات المعارف وغیرہ مختصرات انٹرنیٹ وغیرہ مختصرات اور انٹرنیٹ وغیرہ یہ تانوی مسادر ہیں جو آپ کو اصل مسادر کی طرف جو ہے آپ کو ریفر کرتے ہیں یا ان کی طرف آپ کی رہنمائی کرتے ہیں بعض جو ہے وہ انٹرنیٹ کو اور مختصرات کو مراجع میں شمار کرتے ہیں اور یہی زیادہ مناسب ہے یہ میں اس کو ڈیلیل کر رہا ہوں ہم اس کو جو ہے وہ انٹرنیٹ کو اور مختصرات کو جو ہے وہ ہم اسی میں کرتے ہیں چلیں دائرہ دلمعارف کو ہم کہہ لیتے ہیں کہ مسادر کی اور دوسر میں معلومات کچھ نہیں بھی ہوتی ہیں اگر ہم جو ہے وہ تعریف کو دیکھیں یعنی جو اصل ماخص سے مواد لے کر مرتب کی گئی ہوں اگر ہم اس تعریف کو دیکھیں تو اس تعریف میں تو پھر ساپ جارے کے وہ انٹرنیٹ اور مراجع بھی آ جائیں گے وہ ساری چیزیں آ جائیں گے لیکن جو ہے وہ اصل ہم اگر اس کو یہاں انہی چیزوں پر رہنے دیں تو یہ زیادہ مناسب ہے اچھا اس کے بعد ہمارے پاس ہے مراجع کی اقسام یہ تو تھا مسادر کی اقسام تو مراجع جو ہیں جو اصل مسادر سے معلومات لے کر آپ کو دیتے ہیں یہ دو طرح کے مراجع دو طرح کے ایک ہے مباشر اور ایک ہے غیر مباشر مباشر اور غیر مباشر یا مباشرہ اور غیر مباشرہ مباشر سے مراد وہ مسادر ہیں جو آپ کو بلا واسطہ تیگر مسادر سے معلومات فرام کرتے ہیں مباشر سے مراد وہ مراجع ہیں جو آپ کو مسادر سے یعنی اصل کتب سے ڈریکٹ بلا واسطہ معلومات فرہم کرتے ہیں اور نیچے آپ کو آشیے میں وہ ریفرنس دے دیتے ہیں کہ یہ پلان کتاب سے ہے پلان کتاب سے اور غیر مباشر سے مراد وہ مراجع ہیں جو محقق کو کسی محقق کی کسی مقصوص موضوع کی مواد کی جگہوں کی طرف رہنمائی کرتے ہیں جیسے کہ کوئی آپ میں سے اس کی مثال دے سکتا ہے میں اس کی مثالیں آپ کو دیتا ہوں لیکن پہلے آپ چیک کر لیں کہ آپ کو یہ سمجھ آئی گی نہیں یعنی مراجع جو ہیں مسادر سے معلومات فرہم کرتے ہیں لیکن کچھ بلاواسطہ ہیں کچھ واسطے کے ساتھ ہیں بلاواسطہ کا مطلب یہ کہ معلومات ساری آپ کو دیں لیکن نیچے حوالہ دے دیں اور پل واسطہ یہ ہے کہ وہ صرف آپ کو جگہیں بتا دیں کہ یہ موضوع پہ آپ کو مواد پلان سے ملے گا یہ موضوع سے آپ اس موضوع سے متعلق آپ کو مواد پلان کتاب سے ملے گا لیکن معلومات نکل نہیں کرتے صرف معلومات کے طرف اشارات کر دیتے ہیں تو یہ گویا کے اس میں یہ بھی تو سکتا ہے نا کہیں پہ مختصر چیز کا ذکر کر کے جو لکھاتا ہے تفصیل کے لیے دیکھئے فلان چیز یا جیسے اشاریے ہیں جیسے اشاریے ہیں اشاریے ہیں جو قطبے فریس کی کتابیں ہیں جن میں ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ ایسے دلائل یعنی الدلیل علمی دلیل اور اسائل جن میں علمی جو مقالہ جات ہیں ان کے موضوعات درج کی ہوتے ہیں ہم نے بقیدہ اس میں جامعہ امام کے اندر جامعہ اسلامیہ کے اندر بقیدہ جو ہے وہ فریس نے تیار ہوئی ہیں کہ مختلع سالوں میں مختلع موضوعات پر جو رسالے لکھے گئے ان کے موضوع کیا ہیں اور وہ کہاں کہاں لکھے گئے کس دپارٹمنٹ پر لکھے گئے حدیث میں پکا میں مختلع آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا بقیدہ اور اس کے اندر بقیدہ موضوعات لکھے ہوئے تھے اور ان موضوعات میں لکھا ہوا تھا کلان طالب علم نے اس پر لکھا ہے کلان سnedنٹ نے اس پر لکھا ہے کلان جامعہ میں یا کلان یونیورٹی میں لکھا گیا ہے تو یہ غیر مباشر ہیں یہ مراجع غیر مباشر ہیں جو آپ کو آپ کے موضوع کے مواد کی جگہوں کی طرف ریفر کرتے ہیں کہ آپ کو یہ مواد کلان جگہ سے ملے گا یا اس طرح وہ کتابیں ہوتی جن کے اندر مقالہ جات کے موضوعات کو درج کیا ہوتا ہے تو برحال یہ جو ہے وہ غیر مباشر یہ مراجعہ جو ہے وہ شمار ہوتے ہیں اب مراجعہ میں کون کون سی دستاویزات آتی ہیں اس میں سب سے پہلے کتب ہیں بقیدہ کتابیں ہیں جو مرجع ہوتی ہیں لیکن ان کے اندر پھر آگے آپ کو مسادر کی طرح رجوع کرنا ہوتا ہے لیکن معلومات آپ کو اکٹھی مل جاتی ہیں ایک جگہ مرتب اور منظم یہ فائدہ ہوتا ہے موصوعات جو علمی جو مصوعے ہوتے ہیں انسیکلوپیڈیاز بغیرہ جو ہوتے ہیں سیرت پہ انسیکلوپیڈیا کسی اور موضوع پہ یہ بھی اصل کتابوں سے لے کر جو ہے وہ انسیکلوپیڈیا لکھا جاتا ہے یا اس پہ جو ہے وہ مصوعات لکھے جاتے ہیں مصوعہ علمیہ علماء کی کتابوں کا یا مطلب کوالا گلاگ لکھے جاتے ہیں مجلات یہ بھی ساب جارے ہیں کہ مراجعہ کے طور پر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں علمی مقالات وغیرہ علمی مقالے جو ہوتے ہیں جو تحقیقات ہوتی ہیں یہ بھی اس میں مراجعہ میں آتی ہیں مکتوتات وغیرہ مکتوتات بھی بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ مراجعہ میں آتے ہیں اگر ان میں کوئی ابتدائی معلومات نہ ہوں بلکہ ہاتھ سے لکھے مسعودے وغیرہ یہ چیزیں ویب سائٹ جو ہیں یہ ویب سائٹ جتنی بھی ہے یہ مراجعہ کا کام دیتی ہیں یہ مراجعہ کا کام دیتی ہیں ان میں آپ کو پوری کتاب مل جائے گی ان میں آپ کو کسی کی پوری تحریر مل جائے گی لیکن ساتھ نیچے حوالہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ معلومات اس نے کہاں سے لی ہیں تو اس مناسبت سے جو ہے وہ ویب سائٹز اور یہ علمی مقالات اور مسوار انسیکلوپیڈیاز بغیرہ جو ہوتے ہیں یہ سارے مراجع جو ہے وہ اس کے دستویزات میں شمار ہوتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس جو آج کا آخری موضوع ہے جس پہ ہم بات کریں گے یہ مراجع اور مسادر کی اہمیت مراجع اور مسادر کی اہمیت یعنی کسی بھی تحقیقار کے لیے یا محقے کے لیے اس کی تحقیق میں یا عمومی آپ سمجھنے کے علمی کام جو کیا جاتا ہے وہ کتابیں لکھنی ہوں یا کچھ بھی کام اس کے اندر مراجع مسادر کی اہمیت کیا ہوتی ہے تو سب سے پہلی بات کو یہ ہے کہ یہ ان دستویزات کا مجموعہ ہے جو تحقیق سے متعلق لازمی معلومات پر مشتمل ہیں یعنی جو آپ کی تحقیق میں لازمی معلومات ہیں وہ آپ کو ان دستویزات کے اندر مل جاتی ہیں وہ مراجع ہو یا مسادر ہو تو اس اتبار سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی اہمیت کیا ہے تو اسی بات یہ ہے کہ یہ جو مسادر اور مراجع ہوتے ہیں یہ علمی دقیق یعنی باریک دقیق کا مانا باریک باریک کا مانا وہ ہوتا ہے جس کے اندر مطلب کہ انتہائی دکیق سے کام لیا گیا ہو اور اس میں غلطی کا امکان کم اس کو کہتے ہیں دقیق اور باریک ہم کہتے ہیں انتہائی دقیق معلومات ہیں اس کی انتہائی اہم باریک معلومات ہیں اور احتیاط پر مبنی معلومات تو یہ علمی دقیق معادقہ دقیق اور بہترین اسلوح یعنی آپ کو مرتب منظم دقیق اور غلطیوں سے محفوظ غلطیاں ہوتی ہیں لیکن کم ہوتی ہیں اگر آپ خود چیزیں معلومات اپنی طرح سے درج کر کے پہلی دفعہ لکھتے ہیں تو اس میں کمی ہوتی اور میں نے پہلے بھی اس پر بات کی تھی اس وجہ سے جس فند میں سب سے پہلے کتاب لکھی گئی ہے نا اس کتاب میں باب میں آنے والوں نے بہت زیادہ اس کے اندر نقائص نکالے کسی نے کہا اس کے اندر یہ بھی قسم بن سکتی تھی کسی نے بھئی جو سب سے پہلے لکھتا ہے اس سے جا کے پوچھو رہا ہے کہ اس نے کیسے لکھا ہے پہلے نئے سیرے سے کام کرنا کو آسان نہیں ہے نئے سیرے سے جو کام کرنا اس وجہ سے اللہ الخالق الباری تو جب پہلے کسی موضوع پہ کوئی کتاب لکھی جاتی ہے نا سب سے پہلی کتاب اس مصنف کا یہ بہت بڑا مارکہ ہوتا ہے اور یہ بہت بڑا اس کی محنت ہوتی ہے آپ دیکھیں کہ آپ گویا کہ کوئی ایسی نئی چیز تیار کر رہے ہیں جس کا آپ کے ذہن میں کوئی سامنے اس کا سیمپل بھی نہیں کوئی اس کی چیز اس طرح کی بھی نہیں تو کتاب جب کسی موضوع پہ سب سے پہلے لکھی جاتی ہے نا تو انتہائی تف یہ مطلب کہ ایک ٹائم ہوتا ہے اس وجہ سے بعد میں آنے والے اس کو پھر کمی بیشی پوری کرتے ہیں اچھا اس میں یہ بھی بن سکتا ہے یہ بھی بن سکتا ہے کیونکہ ان کو پھر وہ ایک مثال مل جاتی ہے پھر اس سے ان کا ذہن کھل جاتا ہے تو اس میں مسادر مراجع کے اندر آپ کو انتہائی دقیق اور باریک بہترین انداز میں مواد مل جاتا ہے آپ کے جو آپ کے جو موضوع اس سے متعلق اور اس کے بعد تیسی چیز یہ ہے کہ اس سے یعنی مراد مسادر اور مراجع سے صحیح منج پر علمی تحقیق مکمل کرنے میں مدد ملتی ہے صحیح منج کے مطابق آپ جو ہے وہ ان اثر مسادر مراجع جب رجوع کرتے ہیں تو آپ علمی تحقیق میں صحیح منج پر چلتے رہیں گے لیکن اگر آپ اپنی طرف سے یا کسی ایسے الٹ پلٹ لوگوں سے نکل کریں گے تو پھر صاحب ذہر ہے کہ وہ آپ کا منج بھی خراب ہوگا اس کے اندر وہ علمی تحقیق بھی نہیں ہوگی بلکہ وہ صاحب ذہر ہے کہ پھر اس میں یہ ہوگا گوڑا کیسے دوڑتا ہے اور اس میں پھر وہی ساری چیزیں ہوگی تو برحال اس سے جو ہے یعنی مسادر مراجع سے صحیح منج پر یہ ان سے آپ کہہ سکتے ہیں ان سے صحیح منج پر علمی تحقیق مکمل کرنے میں مدد ملتی ہے اور ان سے محقق کی تحقیق میں پائے جانے والے کئی ایک سوالات اور استفسارات کا جواب ملتا ہے اور دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بغیر مراجع اور مسادر کے بغیر کوئی بھی علمی تحقیق جو ہے اس کو کامیاب بنانا ممکن نہیں اس کو کامیاب بنانا ممکن نہیں ہے اور اسی وجہ سے جو سٹوڈنٹ یا جو طلبہ کسی موضوع پر ایسے موضوع پر لکھتے ہیں کہ جس پر کوئی معادی نہیں ہوتا جس سے پہلے کوئی لکھائی گیا نہیں ہوتا ان کے لیے سب سے زیادہ مشکل ہوتی ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا میں اس کا خاکہ کیسے بناوں میں اس کا خاکہ کیسے بناوں سب سے پہلا تو مسئلہ یہی ہوتا ہے جب آپ نئے موضوع پر لکھ رہے ہیں اور پہلی تفہہ آپ لکھ رہے ہیں اس سے پہلے کوئی آپ کو چیز ملی ہی نہیں موجود ہی نہیں آپ پریشان ہوں گے اچھا جی اس کو میں تقسیم کیسے کروں اس کی معلومات کو کیسے کروں اب وہ آپ کتنے بناوں پسلیں کتنے بناوں کیا کیا چیزیں اس میں لے گیا ہوتا لیکن اگر پہلے سے رکھا موجود ہو مسادر مراجع میں تو آپ بلکہ ریلیکس ہو کر آپ جو ہے وہ کہتے ہیں اچھا اس نے ایسا کیا میں تھوڑا سا ایسے کر دیتا ہوں اچھا اس نے یہ تھوڑی کمی چھوڑی ہے میں اس کو پورا کر دیتا ہوں تو اس طرح کر کے آپ کو اس سے رہنمائی ملتی ہے اور اسی طرح اگر ہم یہ کہیں کہ ان مسادر اور مراجع کی اہمیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ محقق اور جو تحقیقار ہوتا ہے اس کا کافی سارا ٹائم جو ہے اس کو بچا لیتی یعنی ان کی وجہ سے اس کا کافی سارا ٹائم بچ جاتا ہے کہ اس کو معلومات کو مرتب نہیں کرنا پڑتا معلومات اس کو مرتب محذب دقیق اور صحیح اسلوپ پر مل جاتی تیار شدہ مل جاتی فضل کو تھوڑا آگے پیچھے کر کے یا اپنے الفاظ میں اس کو نکل کر کے آپ نے درج کرنا ہوتا ہے واقعی معلومات آپ کو مل جاتی اس کے اندر مراجع کے اندر تو آپ کو ساری معلومات مراجع اور مسادر کی اہمیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے فیلان ہم اسی پر اقتفاہ کرتے ہیں واللہ تعالیٰ آلم احکم وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آلیہ وصحبیہ وسلم